دوستو جب کبھی بھی آپ بائیک سکوٹی وغیرہ خرید کر لاتے ہیں تو آپ کو ایک فرشٹ ایٹ کٹ ملتی ہے تو دوستو بہت سارے ہمارے ایسے ویورز ہیں جن کو اس کے بارے میں جانکاری ہوگی بڑھ ہمارے بہت سارے ویورز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں بھی ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس فرشٹ ایٹ کٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں میرے ساتھ ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو اس کے ساتھ ہی پہلی بار ویڈیو پر آئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو گائیس چلیے جان لیتے ہیں کس طرح کی یہ کٹ ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں تو دوستو یہ ہمارا ٹی بی ایس کی اسکوٹی ہے اس کی کٹ ہے تو میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دی جائے دوستو یہ ٹی بی ایس کا لوگو یہاں پر ہے کیونکہ ٹی بی ایس کمپنی کی اسکوٹی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے فرسٹ ایڈ کٹ لکھا ہوا ہے اور یہ پلس کا سیمبل ہے یعنی میڈیکل کا سیمبل ہے تو چلیے اس کو کھول لیتے ہیں دوستو جب ہم اس کٹ کو کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ خالی پیکٹ ہے اس کو سائیڈ رکھ دیتے ہیں اس پر کچھ نہیں ہے صرف یہ کٹ کا پیکٹ ہے اب یہاں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کی اس کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹیوب کی تو میوپی ویٹ ٹیوب ہے میوپی روسین آئنمنٹ ہے تو اس تو یہ ٹیوب جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے یہ یہاں پر میوپی ویٹ ہے بڑھ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے بائیک یا اس کوڑی میں کوئی کٹ ہوگی تو اس میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے بڑھ یہ جو کریم ہوتی ہے یہ ایک ملٹی پرپس کریم ہوتی ہے کیونکہ یہ جو کریم ہوتی ہے وہ انٹی وائٹک اور انٹی ویکٹیریل ہوتی ہے تو اس کو کیا ہے کٹنے پر چھلنے پر جل جانے پر یا مائنر انجری ہو جانے پر جو ہے یوز کیا جاتا ہے تو یہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اچانک سے کوئی بائیک یا اس کوڑی سے گر جاتا ہے یا اس کو چوٹ لگ جاتی ہے ہلکی فلکی تو وہ ترنت اپنا فرشٹ ایٹ کر سکے یعنی اگر پاس میں کوئی ہوسپیٹل نہیں ہے یا کوئی کلینک نہیں ہے تب وہ ہوسپیٹل اور کلینک کا ویٹ نہ کر کے خود سے ہی اپنا جو کٹیا انجری ہے اس کو ساف کر کے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو فرشٹ ایٹ دے سکے تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گائز اس اوئنمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ میوپی روسین اوئنمنٹ ہے جو کی ایک انٹی وائٹک اور ایک انٹی ویکٹریل اوئنمنٹ ہے تو اس کا کام ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا مائنر کٹ جانے پر چھل جانے پر انجری ہو جانے پر اس کا یوز کیا جاتا ہے اور جروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا بائیک اسکوٹی سے گرا تب ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اس کو آپ گھر پر رکھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں جو کیچن سمالتی ہیں لیڈیز ان کے لیے بھی یہ کافی اچھا اوئنمنٹ ہے کیونکہ اچانک سے سبجی بغیرہ کاٹتی ہیں ہاتھ کر جاتا ہے یا پھر گیس چولا سے جل جاتے ہیں ورنر سے تو ان کے لیے بھی کافی اچھا ہے تو یہ ایک اوئنمنٹ ہے تو اس کو ہم نے دیکھ لیا اس کو سائیڈ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں الاسٹک بینڈز ہے جو کی 6 سینٹی میٹر انٹو 75 سینٹی میٹر کا ہے تو چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں الاسٹک کس طرح سے ہوتا ہے اس کے اندر کیا نکلتا ہے تو اس کو ہمیں کھولنا پڑے گا دوستو مجھے دھیان رکھنا پڑے گا یہ ایسا نہ ہو کہ یہ فرسٹیٹ کٹ کا استعمال مجھے ہی کرنا پڑ جائے دوستو اس لئے میں سیفٹی سے اس کو کٹ دیتا ہوں تو اس کے اندر ایک الاسٹک ٹائپ یہ نکلتا ہے دیکھئے یہ کافی سوفٹ ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا ہے تو یہ بینڈز ہے دوستو ایک نارمل بینڈز آپ نے دیکھا ہی ہوگا بھر یہ کافی اچھا اور سوفٹ ہے گئیز تو اس کو چلو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو وہی ہے اس کے بعد اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے دوستو اس میں گئیز پیڈ ہے اسٹرائل ہے یہ بھی تو یہ قوانٹری ایک نوز ہے اور یہ گئیز پیڈ کا دیکھتے ہیں کیا use ہے کیا کام ہے تو اس کو ہم کاٹ لیتے ہیں تو یہ جو گئیز پیڈ ہے اس کا استعمال ہے کہ جب جکم کو صاف کر کے اوائنمنٹ وغیرہ لگاتے اس کے بعد اس کو ایسے لگانا ہوتا ہے تو یہ گئیز پیڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو بھی اندر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیا ہے elastic plaster ہے اس کے اندر میں تو یہ elastic plaster ہے تو guys یہ دیکھ لیجی اس کے اندر تو یہ سیم بھئی ہے چپکانے والا adhesive کے ساتھ میں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ جخم پہ لگا کے اور اس کو چھوڑا کے چھپکا سکتے ہیں easily elastic pad کا یہ کام ہو گیا اس کو بھی رکھ دیتے ہیں دوستو last دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا نکلنے والا ہے تو یہ rolled gaze ہے جو کی non sterile ہے مجھے کافی safety رکھنی پڑ رہی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک سے میرے ہاتھ میں لگا اور مجھے ہی اس کا use کر جائے تو یہ normal ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس کو عام بحثہ میں ہم پٹی بولتے ہیں بینڈے جو کی non sterile ہے اور یہ جخم پہ باندھنے کے کام میں آتی ہے یا باندھنے کے بار ٹیپ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے use کی جاتی ہے تو یہ جو safety kit ہے اس کے اندر کافی چیزیں ہیں اور اچانک سے اگر کوئی بائیک سے گر جاتا ہے یا چھل جاتا ہے تو ان کو کافی کام آتی دوستو یہ بائیک کے اندر رکھی رہتی ہے ہمارے بہت سارے ویور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اس کے بارے میں جانکاری نہ ہو تو جن کو جانکاری نہیں ہے تو وہ بائیک یا سکوٹی یا ایون کار وغیرہ بھی ہے تب بھی سب کے ساتھ یہ چیز آتی دوستو آج کل تو ٹریکٹر وغیرہ خریدتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ فرشٹ ایٹ کٹ آتی ہے تو یہ تھی فرشٹ ایٹ کی جانکاری اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ بھی سمجھ خرونج لگ گئی یا کوئی انجری لگ گئی جرنی بغیرہ میں یا کچھ کام کرتے پہ تو وہ اس کا use کر سکتے ہیں تو گائیز کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو ماحول بنتا ہے سماج میں کافی اچھا لگتا ہے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تیوہار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو گائیز اسے امید کے ساتھ سیف رہیے اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یونک میڈیسین جائے ہند جائے بھارن